فیکٹریوں کے چمنیوں سے نکلتے دھویں میں سانس لینے کی جنگ فیصل آباد کا ائر کوالیٹی انڈیکس 289 کی خطرناک حد تک جا پہنچا فیکٹریوں بھٹے اور دھویں چھوڑتی گاریاں شہر کے فضا زہر علود کرنے لگیں زگ زگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے بھٹوں نے بھی سانس لینہ دو بھر کر دیا فیصل آباد نے فضائی علودگی میں ڈیویجن کے تمام شہروں کو پیچھے چھوڑ دیا فضائی میار خطرناک درجے تک مزرے صحت قرار فیصل آباد پاکستان کے علودہ ترین شہروں میں شامل فضائی علودگی سے شہریوں میں سانس اور پھپڑوں کی بیماریاں بھڑنے لگیں بارش نہ ہونے سے آئندہ دنوں میں فضا مزید خراب ہونے کا خطشہ فیصل آباد ڈیویجن بھر میں چھیکن کی قیمت نے واپسی کا رخ نہ کیا گزشتہ تین ہفتوں سے مہنگی ترین سطح پر برشمان چکن 594 روپے کلو فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 294 روپے مقرر سبزیوں کی قیمتوں میں ایک ہفتے میں نمائیہ اضافہ شملہ میرس 450 روپے سے بڑھ کر 480 روپے فی کلو تک جا پہنچی مٹر 440 روپے کلو جبکہ گاجر 100 روپے فی کلو ہو گئی سبزیوں کی قیمتوں نے سرکاری ریٹ لسٹ کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا چنیوٹ میں اشیاء خورنوش سبزیاں اور پھل شہریوں کی پہنچ سے دور گزشتہ ہفتے کے نسبت قیمتوں میں اتار چڑھاؤ نظر آیا دکاندار منمانے نرخ مقرر کر کے شہریوں کو لوٹنے لگے منافع خوروں کو لگام ڈالنا ناممکن ہونے لگا فیصل آباد شہر میں جلئی انتظامیہ کی ریٹ قائم نہ ہو سکی منافع خوروں نے انتظامیہ کی جاری کردہ ریٹ لسٹ ہوا میں اڑا دی منافع خور شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے فیصل آباد میں سستے اتوار بزار بھی مہنگے ہو گئے سردیوں کے کپڑے مہنگے داموں دستیاب خریدار بھی پریشان خریدوں فروت کرنے آئے شہری کہتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے اشیاء خریدنا انتہائی مشکل ہو گیا فیصل آباد میں تجاوزات کا مسئلہ شدت پگڑنے لگا بہوانہ بزار میں تجاوزات کی بھرمار بہوانہ بزار کے اندر اور باہر دونوں طرف ٹھیلے لگ گئے تجاوزات کے باعث ٹریفیک کی روانی متاثر رہنا معمول بن گیا سدر انجمن آرٹیاں کے خلاف ایف آئی آر کے اندراج کا معاملہ انجمن آرٹیاں کا غلہ منڈی میں انتظامیہ کے خلاف اختجاج مظاہرین نے مطالبہ گیا کہ ایف آئی آر جھوٹی ہے پوری خارج کی جائے ورنہ اختجاج کا دائرہ وسی کرتے ہوئے غلہ منڈی بند کر دیں گے جڑا والا میں مینسپل کمیڈی کی غفلت کے باعث بینظیر بھٹو پارک کی صورتحال ابتر لائٹنگ کے خالی پول انتظامیہ کی کارکردیگی کا مو چڑھانے لگے لائٹس نہ ہونے سے سیرو تفریق کے لیے آنے والے شہری غیر محفوظ باؤنٹری وال کے جنگلے ٹوٹ پور کا شکار پارک کی دیکھ پال کا بھی کوئی مناسب نہیں شہریوں نے کمیشنر فیصل آباد اور ڈی سی فیصل آباد سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا عوام سے ٹیکس وصول کرنے والے محکمہ کسٹمز کے ملازمین خود قانون کی حلاف ورزی کرنے لگے کسٹمز ہیڈکوارٹر کا افسران کے اساسوں کی تفصیلات جمع نہ کرانے پر اظہار برمی ہیڈکوارٹر کا کلیکٹرز اور چیف کلیکٹرز کو افسران اور ملازمین سے فوری اساسوں کی تفصیلات جمع کرانے کا حکم فیصل آباد کسانوں کے مسائل کا حل نہ نکل سکا کسان کارڈ موصول ہو گئے تاہم بروقت فال نہ ہونے کی وجہ سے کسان بیش اور کھادے نہیں خرید پا رہے ہیں کسان کہتے ہیں اگیتی گندم اور کنولا کی کارڈ کے لیے کارڈ کا فال ہونا اشر ضروری ہے اقتجاز اور حکومتی پابندیاں آئی ٹی کا کاروبار نکلنے لگی آئے روز انٹرنیٹ سرویس موتل رہنا معمول بن گیا آئی ٹی کے کاروبار سے منسلک تاجر بلبلہ اٹھے کہا انٹرنیٹ سرویس موتل ہوئے خفتہ گزر گیا ہمارا روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے ہمارے کاروبار بند پڑے ہیں حکومت کو کوئی پروا نہیں لوگ 5G پہ چلے گئے ہیں دنیا کدھر جا رہی ہے ہمارا 3G نہیں چلتا ہے پہلے تو وہ سیم کا نیٹ سلو تھا اب تو وائ فائی بھی بند ہو گیا مطبعہ اب ہمارے ادھر وائ فائی لگا ہے ایک فائل نہیں ڈاؤنلوڈ ہو رہی سر دیکھیں یہ تو ضرورت کی چیز ہے کتنا ایک آئی ٹی کے مطبع ریلیٹڈ سارا نیٹ پہ چلتا ہے جو آن لین کام کرتے ہیں وہ سارا اسی پہ ہی ہے تو آئی تقریب انہوں کے 8-10 دن ہو گئے ہیں مصروف چوراہوں پر خراب سگنل جگہ جگہ گاڑیوں کی کتاریں جا بجا ہارنو کشور فیصل آباد میں ٹرافک جام کا اصدہہ تھکے ماندے شہریوں کا سکون نگل گیا شہر کے متعدد اہم چوراہوں پر ٹرافک سگنل یا تو سیرے سے موجود ہی نہیں شہر کے مصروف چوراہوں پر روزانہ گاڑیوں کی لمبی کتاریں تھکے ہارے شہریوں کا امتحان لینے لگی ائر ٹرافک کنٹرول کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے پیزا میں تیاروں کی رہنمائی کر کے لینڈنگ اور ٹیک آف کے ساتھ باحفاظت منزل تک پہنچانے میں ائر ٹرافک کنٹرولرز کا قلیدی کردار ہوتا ہے ہوای اڈے سے تیاروں کی اڑان بھرنے سے لے کر باحفاظت منزل تک پہنچانے میں تمام طور ذرمہ داری ائر ٹرافک کنٹرولر پر آئید ہوتی ہے ائر ٹرافک کنٹرولر کے فال ہونے کے بعد مصافر تیاروں کو متعدد خوفناک حادثات سے بچایا جا چکا ہے اور چھٹی کا مزہ دوبالہ کرنے کے لیے بچوں نے میدانوں کا رخ کر لیا پیسل آباد کے ایک ریسنٹ ڈراؤنڈ میں بچوں کی قصیص تعداد موجود کوئی کرکٹ کھیلنے تو کوئی جھولے لینے میں مصروف ہے پیسل آباد کسانوں کے مسائل کا حل نہ نکل سکا کسان کارڈ موصول ہو گئے تاہم بروقت فال نہ ہونے کی وجہ سے کسان بیش اور کھادے نہیں خرید پا رہے ہیں کسان کہتے ہیں اگیتی گندم اور کنولا کی کارشت کے لیے کارڈ کا فال ہونا اشر ضروری ہے اقتجاز اور حکومتی پابندیاں آئی ٹی کا کاروبار نکلنے لگی آئے روز انٹرنیٹ سروس موتل رہنا معمول بن گیا آئی ٹی کے کاروبار سے منسلک تاجر بلبلا اٹھے کہا انٹرنیٹ سروس موتل ہوئے ہفتہ گزر گیا ہمارا روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے ہمارے کاروبار بند پڑے ہیں حکومت کو کوئی پرواہ نہیں لوگ 5G پہ چلے گئے ہیں دنیا کدھر جا رہی ہے ہمارا 3G نہیں چاہتا ہے پہلے تو وہ سیم کا نیٹ سلو تھا اب تو وائی فائی بھی بند ہو گیا اب ہمارے ادھر وائی فائی لگا ہے ایک فائل نہیں ڈانلوڈ ہو رہی سارا دیکھیں یہ تو ضرورت کی چیز ہے کتنا ایک آئی ٹی کے سارا نیٹ پہ چلتا ہے جو آن لین کام کرتے ہیں وہ سارا اسی پہ ہی ہے تو آئی تقریب انہوں کے 8-10 دن ہو گئے ہیں مصروف چوراہوں پر خراب سگنل جگہ جگہ گاڑیوں کی کتاریں جا بجا ہارنوں کا شور فیصل آباد میں ٹرافک جام کا استحاد تھکے ماندے شہریوں کا سکون نگل گیا شہر کے متعدد اہم چوراہوں پر ٹرافک سگنل یا تو سیرے سے موجود ہی نہیں شہر کے مصروف چوراہوں پر روزانہ گاڑیوں کی لمبی کتاریں تھکے ہارے شہریوں کا امتحان لینے لگی ائر ٹرافک کنٹرول کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے فیضا میں تیاروں کی رہنمائی کر کے لینڈنگ اور ٹیک آف کے ساتھ بحفاظت منزل تک پہنچانے میں ائر ٹرافک کنٹرولرز کا قلیدی کردار ہوتا ہے ہوای اڈے سے تیاروں کی اڑان بھرنے سے لے کر بحفاظت منزل تک پہنچانے میں تمام طور ذرمہ داری ائر ٹرافک کنٹرولر پر آئید ہوتی ہے ائر ٹرافک کنٹرولر کے فال ہونے کے بعد مطافر تیاروں کو متعدد خوفناک حادثات سے بچایا جا چکا ہے اور چھٹی کا مزہ دوبالہ کرنے کے لیے بچوں نے میدانوں کا رخ کر لیا پیسل آباد کے ایک ریسنٹ ڈراؤنڈ میں بچوں کی قصیص تعداد موجود کوئی کرکٹ کھیلنے تو کوئی جھولے لینے میں مطروف ہے